اور اس وقت آپسیشن لیڈر احمد حان بچہ رہے اس وقت خطاب کر رہے ہیں میں بھی یہ بات اٹھائیں گے اور آپ کے توسطوں سے بھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو آج واقعہ ایٹی سی لاہور میں ہوا ہے اس پہ آئی جی کو نوٹس لینا چاہیے نہیں تو ہم پورے جتنے ہم میمبر ہیں ہم اپنی پرویلیج موشن داخل کریں گے اور ہم ان کو بتائیں گے کہ اصل اس صوبے کی جو حکمران جماعت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے سب سے پہلے میں نے یہ بات کرنی تھی اس کے بعد آپ خود دیکھ لیں چوزری پرویز علائی صاحب کے ساتھ جو حال ہو رہا ہے دیکھیں ایک اسی سال کے بزرگ ہیں وہ ڈپٹی فارمڈ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں دو دفعہ تین دفعہ کے وہ چیف منسٹر رہے چکے ہیں اور اس کے بعد دو دفعہ وہ سپیکر پنجاب اسیمبلی رہ چکے ہیں اور منسٹر تو کئی دفعہ رہ چکے ہیں اور ان کا جو حال یہ کر رہے ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر سے وہ انتقام اور ذاتی انعا کی آگ نہیں جا رہی لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کو کب آ دوں رانہ سناولہ نے جو ایک انریلیونٹ اور غیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہے آپ ان کا دیکھ لیں کہ ان کی سینئر لیڈرشپ اس قسم کے بیان دے رہی ہے اس میں جو ان کو ایکشن یہ لیتے نہیں ان کو ایکشن لینا چاہیے کم از کم اور ہمارا بھی یہ کالکور کومیٹی میں ایک فیصلہ ہو چکا ہے حضر جس میں کوئی ایساں موجود تھے کہ ہم ایف آئی آر زرج کروانے کے لیے جا رہے ہیں ہر جگہ پہ جائیں گے تو میں یہ باور کروانا چاہتا ہوں ان سے کہ ان کی اوچھی اتکندوں سے ہم رکنے والے نہیں ہیں ہم انشاءاللہ تعالی بھرپور مقابلہ کریں گے ہمارے جتنے ورکرز قیدی ہیں ہمارے سرگوزہ میں کافی قیدی ہیں میاں والی کے ہیں اس میں ہمارے پریزنٹ ہیں میاں والی کے ہمارے امین اے امجد علی خان وہ میاں والی کے ادھر ہیں ہم سب کو ملیں گے جہاں جہاں پہ لہور میں بھی ہم جائیں گے یہ ہمیں نہیں ہوگ سکتے یہ ہمارا فنڈمنٹل رائٹ ہے اگر یہ اس طرح کی حرکات کریں گے تو یہ لائن آرڈر کا مسئلہ بنا رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ عجیب طریقے کر رہے ہیں کہ ہم چار بندے ہیں ہم پارلیمنٹیرین ہیں ہم اپنے لیڈر اگر اس وقت پنجاب استعملی میں اپوزیشن لیڈر مالک احمد بھچڑ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے